اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل تو میں پاکستان کے بچے بچے میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں سٹوڈنز کو خاص طور پر اور پاکستان کی دوسری عوام کو دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندے کے اپر اندر ہی ایک اپنا ارتوغرل جگہ ہوا ہے اور وہ ارتوغرل سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وارس اپ پر فیس بک پر ارتوغرل کی پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس ڈرامے کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کیا ارتوغرل غازی ہمیں یہ جو دراما ہے ترکیش دراما ہمیں دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے اور سیکنڈ وانیز ڈیت کے کیا ارتوغرل غازی کا ہماری زندگی پر کوئی اثر ہو سکتا ہے کوئی اثر ہو سکتا ہے کوئیسن مور ون کا جواب پر لے جاتے ہیں بلکل ارتوغرل غازی آپ دیکھنا چاہیے اور یہ سوچ کے نہیں دیکھنا چاہیے ترکیش دراما ہے یہ تو ہمارے اسلام کے متعلق دراما ہیں اور ہمارے پاکستان میں دو طرح کی طبعے پاس جارہے ہیں ایک ارتوغرل غازی کے فیور میں جو بات نہیں کرنا چاہیے وہ اس لئے کہتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں صرف پاکستانی برائے دیکھنے چاہیے کہ پاکستان میں برائے floating روڈ نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کسی دوسرے ملک کی ڈراموں کو اپنے ملک میں پرموٹ کریں ہماری ثقافت خراب ہو سکتی ہے دیکھیں ہم ارتبالغازی کو اس وجہ سے دیکھیں نہیں رہے کہ یہ ترکشٹام ہیں اگر آپ کی زندگی پر کوئی ڈراما بنے آپ بالکل دیکھو گے تو اسلام ہی تو ہماری زندگی ہے اسلام کی فروغ کے بارے میں ڈراما بنا ہوا ہے تو ہم بالکل دیکھیں گے لیکن بہت سارے ہندو پادمیوں کا بھی کہنا ہے کہ ارتبالغازی مسلمانوں کے اندر ایک سلو پوجنی کا کام کر سکتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے لیکن میرے مطابق ہندو پندیتوں کو عیسائی پندیتوں کو عیسائیوں کے جو بھی ہوتے ہیں انہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ارتبالغازی سے مسلمانوں کو ان کی ہیسٹری پتا چل سکتے ہیں ارتبالغازی دراما دیکھنے سے مسلمانوں کو اپنا پاسٹ پتا چل سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ ارتبالغازی دراما دیکھ کر کہیں کسی مسلم ممالک سے یا کہیں کوئی ایسا مسلمان جو ارتبال کے مقابلے کا ہوگو نکل آئے گا نا اس نے وہ لائنگ ڈیٹ درامے دیکھنے سے لیڈر پیدا نہیں ہوتے درامے دیکھنے سے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو اس دنیا میں انقلاب لے کے آسکیں اس دنیا میں انقلاب لانے کے لیے پھر ان لوگوں کا کیا جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے کام کیا ان لوگوں کا کیا جنہوں نے ساری زندگی اس امت کے لیے کام کیا اور ایک ایسا بندہ جس نے کوئی کام نہ کیا اور وہ ایک ڈراما دیکھنے کے ایک ارتبالغازی جیسا جذبہ اپنے ازر لے آئے گا نا اس امت کا خیرخواہ بننے کے لیے پورے پاکستان کا خیرخواہ بننے کے لیے یا کسی بھی کون کو خیرخواہ بننے کے لیے آپ کو ہسٹری صرف پڑھنے کی ضرور نہیں ہے آپ کو اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا آپ کو اپنی اوپر بھی کام کرنا پڑے گا آپ کو اپنی اخلاقیات پہ کام کرنا پڑے گا کہ بھائی میں رشپرد نہیں لوں گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں کسی کو دھوکا نہیں دوں گا ان چیزوں کو جب تک آپ اپنے اندر امپلیمنٹ نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈرامے دیکھ کے کوئی ارتبورل غازی نکل ہے مسلم اممہ میں سے اور ویسے بھی جب تک مسلمان اس طرح ہے اپنے اپنے راستے پہ مسلمان اممالک کسی غیر مسلم کو مسلمانوں سے یا پھر اپنے گھٹ جور کو توڑنے کی سادش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک مسلمان اس طرح ہو جائیں گے ناپکس میں اس طرح اسی دن اس دنیا میں جو باطل ہے وہ مٹ جائے گا اور جو حق ہے وہ آیام ہو جائے گا اور بے شک اس دنیا میں ایک نیک دن جو جھوٹ ہے وہ دنیا میں نہیں رہے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے وہ تھوڑے دیر کے لئے ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ سینکرو سامس تک رہتے ہیں لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے وہ زیادہ عرصے کے لئے لہتا ہے لیکن جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے لوگ ان کے بارے میں بات بھی کریں تو ان پر لانتے بھیجتے ہیں فیرون کی بات کریں فیرون کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے لیکن لوگ اسے لانتے بھیج کے لانتے اس پر بھیج کے اسے یاد کرتے ہیں چاہے کوئی کوئی یہ نہیں فیر مسلم بھی اس پر لانتے بھیجتے ہیں فیرون حضر موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں بلکل ارتوگرال غاگی ڈرامہ دیکھیں انشاءاللہ اسے آپ بلکل دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں آپ نہ دیکھیں اپنی جسٹری کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے جن قوموں کو اپنا ماضی یاد نہیں ہوتا آپ کو اپنا فیوچر بھی نہیں بنا سکتے ہیں لیکن اپنے اندر implement کرنا سکھیں اپنے اندر سچائی لے کے آنے ٹھیک ہے سچائی لے کے آئے گا پھر دیکھنا آپ بہت